بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں گلنار فاطمہ اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی نئے شو کو لے کر جس کا نام ہے اللہ اور اس کے ریایہ کے حقوق ناظرین یہ تو ہم بخو بھی جانتے ہیں کہ جب حق اور فرائز کی بات ہوتی ہے تو انسان موسیلی پریفور کرتا ہے کہ اپنے حقوں کو یاد کرے اپنے حقوق کو یاد کرے کہ ان پر ہمارا کیا حق ہے آپسی رشتوں میں تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ حق کو یاد کرتے ہیں فرض کو بھول جاتے ہیں لیکن جب بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تو ایک بندے ہونے کے حیثیت سے ہمارے اس پر کیا حقوق ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کا حق ہم پر کیا ہے آئیے جانتے ہیں ہماری میمان خواہر زارہ رزوی صاحبہ سے خواہر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خواہر سب سے پہلے تو آپ کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے شو میں جس کا نام ہے اللہ اور اس کے ریایہ کے حقوق خواہر آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جب حق اور فرائز کی بات ہوتی ہے تو اسلامیک فرنمنٹل کنسپٹ میں حق یعنی ہمارے جو رائٹس ہیں اور فرائز یعنی رسپونسبلیٹیز میں یا ڈیوٹیز میں ان دونوں میں اسلامیک کنٹیکس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے آپ کسے ایکسپلین کریں گے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر و ناصر و معین جہاں تک حقوق اور فرائز کی بات ہے دیکھیں ایک حالت میں اگر آپ کا کسی کے اوپر حق ہوتا ہے تو اس حال میں جو وہ دوسرا شخص ہوتا ہے اس کے اوپر وہ چیز فرض بن جاتی ہے تو بیسکلی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوا کرتی ہیں اگر آپ کا حق ہے تو دوسرے کا فرض ہے کسی دوسرے کا حق ہے تو آپ کا فرض ہے اب حقوق کے اگر ہم معانی میں جائیں تو بہت تفصیلی اور وسیع اس کے معانی ہے خود مولای کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی توصیف جو ہے اس میں کافی تفصیل ہے کافی وسیع ہے اس کا اگر بیان کرنا ہو اور اس کے جو حقانیت ہے وہ بہت ہی تنگ ترین ہے یعنی کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رائٹس کی بات کرتے ہیں لیکن ہم اکثر لوگوں کو کمپلین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہماری رائٹس جو ہے ہمیں دی نہیں جاری ہمارے حق میں دیئے نہیں جارے ہیں تو امام یہی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی حالت میں وہ آپ کے لیے بھلائی ہوگی اس میں تو دوسرے حال میں جو ہے وہ آپ کے مخالف ہو جائے گا اور اگر دوسرے کے لیے ایک حال میں خیر ہے تو دوسرے حال میں اس کے لیے جو ہے وہ اس کے پر بہت بہار ہی پڑ جائے گا اس کے پر ذمہ داری من جائے گی جیسے ہم اگر رائٹ کو ڈیفائن کرنا چاہیں حق کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کے اگر الگ الگ ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں تو اس میں ایک طرف ہمیں ملتا ہے کہ کوئی کسی کا اہل ہے جیسے ہم اکثر خداوند عالم کے لیے فرماتے ہیں کہ اہل الجود والکرم یعنی جود و کرم کا اہل ہے وہ اہل الرحمت والمغفرہ تو وہ رحمت کرنے کا اہل ہے مغفرت ہماری ہمیں معاف کرنے کا اہل بنتا ہے یعنی یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ ہمیں معاف کرسکے یہ اس کا حق ہے اسی طریقے سے ہم اگر دوسرے اس کے معنی دیکھیں تو انصاف کرنے کے یعنی کہ کوئی چیز اگر عدل کی ہم لغوی معنی دیکھتے ہیں لیٹرل میننگ اس کا یہ ہوتا ہے کوئی چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا تو کسی سیچویشن میں جو ہے اگر کسی کی رائٹ ہے کہ آپ اس کی طرف جو ہے موسیفلی بیہیف کریں اگر آپ موسیفلی نہیں بیہیف کرتے ہیں تو وہ ظلم ہو جاتا ہے تو عدل کے ساتھ پیش آنا یہ بھی جو ہے حقیق معنی بنتے ہیں اور اس کے علاوہ سچائی آنیسٹی یہ رائٹ ہے اسی لیے جو ہے جیسے ہم گارنمنٹ میں دیکھتے ہیں رائٹ تو انفرمیشن آٹ جو نکالا گیا تو یعنی کہ آنسٹ آہ آنسٹی جو ہے آپ بتا دے جو جو آپ کے پاس خبر ہے کسی کے بارے میں وہ ساری جو ہے اب پوری ریایہ کو یعنی پورے جتنے یہاں کے سیٹنس انڈین سیٹنس کو یہ رائٹ ہے رائٹ تو انفرمیشن تو سچائی کی آہ اگر آپ معنی میں دیکھتے ہیں یا پھر درست کرنا کسی چیز کو کریکٹنیس جو کہا جاتا ہے اس کو بھی جو ہے حق اس کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے اسی طریقے سے جو سیوٹبل ہے یا اپروپریٹ ہے فلاں ماحول بنا ہوا ہے تو اس میں آپ کے لئے جو ہے اس طرح سے پیش آنا یہ آپ کے لئے اپروپریٹ ہے یہ آپ کے لئے زیادہ مناسب ہے دوسرا کوئی اور ماحول ہوگا اس میں کسی اور طریقے سے پیش آنا آپ کے لئے اپروپریٹ ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہے رائٹس میں آتی ہیں اور ڈیوٹیز جہاں آپ جہاں ڈیوٹیز کے بات کر رہے ہیں ہاں فرائز فرائز یعنی وہی جو آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے یعنی دوسری کی رائٹ آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے تو جو وجوب آپ کے اوپر آئید ہو جاتے ہیں ان کو ہم فرائز کہتے ہیں جیسے اگر ہم اس میں اپنے طرف سے اگزامپل پیش کریں کہ جیسے والدین کی خدمت والدین کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں سے خدمت کو طلب کریں اور بچوں اوپر یہ فرض ہے کہ وہ خدمت کریں دونوں ساتھ ساتھ میں چلیں گے کبھی بھی ایک چیز تنہا نہیں رہ سکتی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ساری خلقت میں ساری کائنات میں اگر کسی کے لیے ہر حال میں کوئی چیز اگر خیر ہے وہ صرف خالق کائنات کے لیے ہے یعنی ہر حال میں ہم رائٹ کو نہیں دیوان کر سکتے ہیں یہ ہماری رائٹ ہے یہ ہماری رائٹ ہے سب کچھ ہمیں ہی ملنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری مخالف ہو جائے گی یعنی ہم اس کے پیچھے جو مسلحتیں ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں لہٰذا اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم یہ فریضہ کیوں انجام دیں یہ تو ہمارا حق ہے تو ایسے میں وہ چیز ہمارے لیے بری ہو جائے گی اور اگر کوئی چیز ہر حال میں صرف خیر ہی ہوگی اور کبھی بری نہیں ہوگی تو وہ صرف خالق کائنات کے لیے ہوگی مخلوق کے لیے کوئی چیز بری ہو سکتی ہے اس حال میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ ہم دعا طلب کرتے ہیں اور اکثر کچھ لوگ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دعا وہ مستجاب نہیں ہوئی وہ قبول نہیں ہوئی لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے کہ اس کے بدلے میں میں نے تمہارے لیے کچھ رکھا ہے کیونکہ یہ تمہارے لیے جو شر کا سبب بن جاتا جیسے اگر کوئی دولت طلب کر رہا ہے کوئی انسان غریب ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تو نے تو مجھ سے دعا کرنے کے لیے کہا ہے میں تو تجھ سے دعا کر رہا ہوں اور میں تجھ سے دولت کو طلب کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالی جانتا ہے کہ ایک مومن مندہ ہے اگر میں اسے دولت سے نواز دوں گا تو پھر یہ اس کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے یعنی کہ یہ مومن سے کفر کی طرف آ سکتا ہے اور کئی اگزامپل سے ہمیں خداوندی علم قرآن میں بھی دیتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ اس بچے کو قتل کر دو اس جوان کو قتل کر دو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض ظاہر کیا تھا کہ تم نے ایک معصوم کی جان کو لے لیا ہے تو بعد میں جب انہوں نے حکمت بیان کی تھی وہ یہی بیان کی تھی کہ خداوندی علم نے یہ خوف کیا کہ کہیں اس کے ماباپ اس کی محبت میں کہیں ایمان سے پھر نہ جائیں تو اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ اس کے زندہ رہنے میں ان کے ایمان کو خطرہ ہے لہٰذا قتل کرنے کا حکمت اس کے بدلے میں خداوندی علم نے ان کو بیٹی عطا فرمائی اور پھر بیٹی کی نسلے سے ستر انبیاء عطا فرمائے تو یہ چیز اس کا زندہ رہنا برا تھا وہاں اور اس کا قتل ہو جانا بہتر تھا اور اچھا تھا تو یعنی مخلوق کے لیے ہے کہ ہر چیز ہمیشہ اس کے لیے اچھی نہیں ہو سکتی ہے اور کئی انسٹنسز میں وہ چیز ہمارے لیے بری ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی چیز ہمیشہ ہر وقت اچھی ہے وہ خداوندی علم کے لیے لہٰذا یہ جب خداوندی علم اپنا قہر کسی کے اوپر برساتا ہے یا کسی زمین پر برساتا ہے تو اس میں بھی خیر ہوتا ہے اس میں برائی نہیں ہوتی ہے ہاں برائی انہوں کے لیے ہو سکتی ہے جن کو اللہ نے بار بار جو ہے بورننگز دی ان کو ہیڈ کرنے کو کہا لیکن انہوں نے اس کی بات کو نہیں سنا اور اس کی طرف جو ہے وہ راغب نہیں ہوئے لہٰذا ان کے لیے وہ برا ہوا یعنی کہ وہ کرتے گئے اللہ تعالیٰ انعامات دیتا گیا ان کے اوپر برساتا گیا لیکن انہوں نے اس کا غلط فائدہ ناجائز فائدہ اٹھائے لہٰذا وہ ان کے لیے برا ہو گیا لیکن خداوندی علم کا وہ قہر کا ڈھانا دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بن گیا لہٰذا وہ خیر ہوا اس کے لیے تو ہر حال میں وہ جو بھی فیل کرے گا وہ اس کے لیے خیر میں ہی ہوگا لیکن مخلوق کے لیے ایسا نہیں ہے لیکن خواہر کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں رائٹس اور ڈیوٹیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق تو اس سے پیدا کہ ہم اور زیادہ تفصیل میں جائیں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حقوق اور فرائض کیوں مقرر کیے یعنی ہم یہ پوچھتا چاہتے ہیں کہ عام طور پر جیسے اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ سیچویشنز میں یعنی کنٹریز کے اپنا ایک لیجسلیچر ہوتا ہے اپنا کونسٹیوشن ہوتا ہے ہم نے خود نے ایک رولز بنائے ہوتے ہیں کہ اس کنٹری کو اگر پیسپول اور ہارمونی طریقے سے چلانا ہے تو یہ یہ رولز ہے اس کے سیٹیزنز کو فالو کرنے پڑے گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا انسان خود سے اپنے حقوق کہ اپنے فرائز نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگزالٹیٹ نیسیا جو اس کی اوچائی ہے اس کی جو برطری ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے اپنے حساب سے ایکسپریس کروں یہ جو حق ہے انسان کو کیوں نہیں دیا گیا دیکھیں اس لیے کہ انسان جب بھی کوئی قانون بناتا ہے جسے آپ نے لیجسلیچر کے بعد کی کوئی لائز لیجسلیٹ کرتا ہے قانون بناتا ہے تو اس میں اس کا خود اپنا مطلب اس کا سیلف انٹریسٹ ہوا کرتا ہے کہیں نہ کہیں جا کر اس کا سیلف انٹریسٹ ظاہر ہو جائے گا کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نیتاؤں کی بات کی جائے تو جتنی پارٹیز آتی ہیں اور الیکشنز کے ٹائم میں جتنا اپنا پروپاگینڈا وغیرہ کرتی ہیں کیمپیننگ ہوتی ہے تو اس وقت میں وہ جس طرح کے پرامیسز کرتے ہیں جس طرح کے وہ دعوے کرتے ہیں لیکن اس میں سے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاور میں آ جائیں ہم پاور میں آ جائیں کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ وعدے کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں یا پارٹلی پورے ہوتے ہیں اور باقی سارے وہ رہ جائے کرتے ہیں تو انسان اپنے سیلف انٹریسٹ کے لیے ہمیشہ کام کیا کرتا ہے خدا ایک فرد کے نظریے سے نہیں دیکھتا کیونکہ ایک فرد اپنے مفاد کے بارے میں پہلے سوچے گا ہمیشہ اپنے انٹریسٹ کو مقدم رکھیں گے اور ہمارا ویجن کو لیمیٹیڈ ہوتا ہے اور خداوند عالم وہ ہے جس کو نہ ان رائٹس اور ڈیوٹی سے نہ کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے نہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہے انسان اگر فرائض ادا نہیں کرتا تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے خداوند عالم کی خدایی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے اور اگر وہ فرض ادا بھی کرتا ہے تو یہ انسان کے بھلے میں ہے کیونکہ اللہ تعالی جو ہے اسے اس کی اہمیت کی بلندی تک لے جانا چاہتا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ انسان اگر یہ رائٹس اور ڈیوٹیز اللہ کی بنائی ہوئی اگر فالو کرے گا تو وہ اس بلندی تک پہنچ جائے گا اور یہ وہی کر سکتا ہے جو ہمارا خالق ہے جس نے ہماری بہتری کے لیے سب کچھ بنایا ہے جس کو جو ہے ساری دانائی اس کو حاصل ہے اور سارے جو اس نے لائز لیجسلیٹ کیے وہ وزڈم کے تحت لیجسلیٹ کیے ہیں یعنی اس کے پیچھے اس کا اپنا کوئی سیلف انٹرس نہیں ہے کہ میری خدای بڑھ جائے گی یا مجھے زیادہ لوگ پسند کرنے لگیں گے اس طرح کا کوئی بھی اس کا اپنا سیلف انٹرس نہیں ہے کیونکہ یہ ویسے بھی خدا کو زیب نہیں دیتا خواہر جس طرح سے آپ نے کہا کہ جتنے بھی رائٹس اور ڈیوٹیز ہمارے ہیں اللہ سبانہ و تعالیٰ کے لیے تو وہ ہماری بلندی کے لیے ہے کہ ایک مخلوق ہو کر ہم کس طرح سے ہائر پوزیشنز حاصل کر سکتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے اس کے ذریعے تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کونسے حقوق ہوتے ہیں کونسے پرائز ہوتے ہیں جو انسان اگر اللہ سبانہ و تعالیٰ کی خوشی کے لیے یا ان کی محبت کے لیے کرے تو وہ دنیا اور آخرت میں سیلویشن پاسکتا ہے جی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری اللہ کے اوپر کوئی رائٹ ہے تو ہمارا حق اللہ کے اوپر کیا بنتا ہے ہمارا حق اللہ کے اوپر یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ہدایت فرمائے لہذا وہ خود بھی فرماتا ہے انہا علینا للہدا قرآن کریم میں فرما رہا ہے یقینا ہم نے اپنے اوپر ہدایت کو واجب کیا اور اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ جب وہ دعوت اسلام دیا کرتے تھے پہدانیت کی طرف لوگوں کو بلائیا کرتے تھے اور لوگ ان کی دعوت کو خبول نہیں کرتے تھے تو وہ بہت زیادہ جو ہے رنجیدہ اور ہمزدہ ہو جائے کرتے تھے ان کے لئے کیونکہ وہ رحمت اللہ العالمین تھے لہذا بہت زیادہ جو ہے یہ سوچتے تھے کہ کیسے یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کیوں ہدایت کی طرف نہیں آرہے کیوں گمراہی کے راستے پر ہیں تو خداوند عالم نے جب اپنے حبیب کا یہ حال دیکھا تو ایک مرتبہ جبرائیل کے ذریعے سے آیت نازل فرمائی کہ اے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ہدایت کرنا ہمارا کام ہے آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے آپ کا کام پہنچانا ہے اور ہدایت ہم نے اپنے اوپر واجب کی ہے لہذا ہم چاہیں گے تو اس کی ہدایت ہو جائے گی ہم نہیں چاہیں گے تو اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی تو یہ ہماری رائٹ ہو جاتی ہے یعنی اللہ کا فرض ہے اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا کہ میں لوگوں کی ہدایت فرماؤں گا اور یہ ہماری رائٹ ہو گئی کیونکہ اس نے ہمیں خلق فرمایا لہذا اب اس کو راستہ دکھانا ہے ہمیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط اور اس طریقے سے نجات تک پہنچنا یہ ہماری رائٹ ہے کہ ہم خداوند عالم کے اگر ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں تو اسے ہمیں نجات تک پہنچانا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے عدل و انصاف کے تحت اور جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک معنی معنی بتایا تھے رائٹ کے عدل و انصاف تو عدل و انصاف کے تحت اس نے جہنم اور جنت کو رکھا ہے جنہوں نے میری بات کو فولو کیا اور میرے احکامات کی پیروی کی ہے تو میں ان کو جنہ تک ضرور پہنچا دوں گا اور جو میری مخالفت کھلی مخالفت کرتے رہے حجد تمام ہونے کے بعد بھی مخالفت کرتے رہے لہٰذا ان کو دوزہ کا مزہ چکھاؤں گا تو نجات انسان کی اور ہدایت یہ انسان کی رائٹس میں سے آتا ہے اب جہاں پر آپ نے سوال کیا کہ اللہ کے ہمارے اوپر کیا حق بنتے ہیں اور اس کے کیا حقوق ہیں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ وجود میں لانے والا وہ ہے یعنی ہمارا وجود تھا نہیں اور اس نے ہمیں وجود میں لائیا ہے لہٰذا اس کو ہر طرح کا حق ہمارے اوپر حاصل ہے لیکن جو چار اہم حقوق جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے خداوند عالم کے لیے یہ کہ ہم اس کے عبادت کریں اور عبادت کرنے کی سلسلے میں خداوند عالم نے سور زاریات میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں یعنی مقصد بتا رہے تو یہ اللہ کا رائٹ ہو گیا ہمارے اوپر کہ ہم اس کی عبادت کریں لیکن خواہر سوری آپ کو اس نقطے پر انٹرپٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنے آنسر میں کہا تھا کہ اگر ہم اپنے فرائز ادا کریں یا نہ کریں اپنے حقوق ادا کریں یا نہ کریں اس سے اللہ سبانہ و تعالیٰ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ان کی جو گلوری ہے ان کی جو مجیسٹی ہے وہ اسی طریقے کی رہی گی فرق صرف ہماری پوزیشن پر ہوگا کہ ہم ایلیویٹ ہوتے ہیں یا پست ہوتے ہیں تو ابھی جو آپ نے کہا کہ اللہ سبانہ و تعالیٰ نے جو آیت آپ نے کہی ہے کہ اللہ سبانہ و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اس لیے کھل کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کر سکے تو ہماری عبادت سے اللہ سبانہ و تعالیٰ کی گریٹنس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تب بھی خدا تھا جب کچھ نہ تھا اور وہ تب بھی خدا ہوگا جب کچھ نہ ہوگا اللہ جو ہے عزل سے ہے اور عبد رہے گا بے شک تو اس کے اوپر اس کی خدائی کو فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہ ہمارے انٹرس میں اللہ نے جو چیز رکھی وہ ہمارے انٹرس میں رکھی ہے اس لئے یہ بات ہوئی تھی کہ خداوند عالم کے لئے ہر چیز خیر ہے اور ہمارے لئے کچھ حالات میں کوئی چیزیں شر بن سکتی ہیں بری ہو سکتی ہیں تو اگر اتنے سارے بندے ہیں خداوند عالم کے ایتھیسٹ ہیں دہریے ہیں کتنے مشرقین ہیں تو یہ سب جب خداوند عالم کے ساتھ کسی اور کو اس کی خدائی میں شریک کرتے ہیں یا اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے خدائی پر کوئی فرق نہیں آرہا ہے اس کی قبریائی پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اس لئے کہ وہ تب بھی خدا تھا جب کوئی نہیں تھا اب تو کتنے بندے ہیں جو کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں لیکن اس عبادت سے فرق ہم کو پڑ رہا ہے کیونکہ یہ ڈیوٹی ہماری ہو گئی ہے یہ ہماری بہتری کے لئے ہے کہ اگر ہم اپنا ہاں قدا کرتے ہیں اپنے پروردگار کی طرف تو وہ ہماری بہتری کے لئے ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں رکھا ہے ہمارے لئے اور جنت ایسی جگہ ہے جس کے لئے خود خداوند عالم فرماتا ہے یعنی مثالیں تو دیں ہمیں لیکن اس کے بعد بھی اس نے فرمایا کہ ایسی نعمتیں ہیں وہاں جس کے بارے میں نہ کانوں نے سنا ہے اور نہ ہی ان آنکھوں نے دیکھا ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ عبدی جگہ ہے عبدی رہنے کی جگہ ہے ہم فیہا خالدون ہمیشہ کے لئے لوگ وہاں پر یعنی ہمیشگی کی جگہ ہے تو انسان کے ذہنیت سے باہر ہے انسان کے imagination سے باہر ہے کہ وہ سوچ بھی سکے یہ کیسی جگہ ہے کیونکہ ہم یہاں سوچتے کہ دنیا میں ہم آج کل تو انسان بیس سال میں بور ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے زندگی سے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے ابھی زندگی اور یہ سویسائیڈ ریٹس اور یہی ساری چیزیں جو ہے ڈپریشن یہ سب کچھ انکریز ہو رہا ہے لیکن جب اللہ تعالی ہمیں ہمارے لئے فرما رہا ہے کہ وہاں پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ لطف اندوز چیزیں ہمیں ملتی رہیں گے اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہاں نیا ہوگا تو یہ سب ہمارے مفاد کے لئے ہمارے فائدے کے لئے ہمارے بینفٹ کے لئے ہیں تو جہاں میں نے آپ کو پہلا حق بتایا تھا وہ تھا عبادت کا دوسرا حق ہے اطاعت کا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اسی لئے خداوند عالم جو ہے سورہ فتح کی آیت نمبر سترہ میں فرما رہا ہے وَمَنْ يُتِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْخُ جُنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ یعنی کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر اللہ اسے جو ہے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہرے ہی ہوں گی تو یہ اطاعت کا یعنی فائدہ کس کے لئے ہے اللہ تعالی ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہے کہ اطاعت کرو تو تمہیں یہ فائدہ ملے گا پھر تیسرا حق جو اللہ کہے کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں خداوند عالم جو ہے سورہ ابراہیم کی ساتھویں آئے مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ اگر تم میرا شکر کروگے تو میں تمہارے لئے اضافہ کروں گا یہ بھی نہیں بتایا کس چیز کا اضافہ کروں گا یعنی اضافہ کروں گا اب زندگی کے کتنے ایسے ہمارے مرحلے ہوا کرتے ہیں وہاں کس کس چیز میں اضافہ کرے گا اولاد میں اضافہ کرے گا دولت میں اضافہ کرے گا ایمان میں اضافہ کرے گا وہ نہیں بتایا اس نے لیکن اضافہ کرے گا اور اگر تم کفرانِ نعمت کروگے تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بہت شدید ہے اور شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو کومنلی لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ اچھا ملا کچھ نعمت ہمارے ہاتھ آئی تب ہی ہم شکر ادا کریں گے جبکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مومنین کی صفات یہ ہوتی ہے اماموں کی بھی یہ صفت تھی کہ وہ مشکلوں کے دوران بھی شکر ادا کیا کرتے تھے کربلا سے بہتر مثال ہمیں نہیں ملتی ہے جہاں پر تمام مائیں شکر ادا کر رہی تھیں یہ خود امام حسین شکر کے سجدے میں گرے ہوئے تھے تو مسئیبتوں میں بھی شکر کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم یہ امتحان دے سکتے ہیں یہ آزمائش میں جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو شکر کریں گے تو اس کا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہمارے لئے میں تمہارے لئے اضافہ کروں گا خود اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں یہاں پر بات آ رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اور جو چوتھا حق اللہ تعالیٰ کا بتایا جاتا ہے وہ ہے کہ ہم اس کے اوپر توقل کریں ہم اکثر لوگوں پر توقل کرتے ہیں لوگوں سے امیدوار ہو جاتے ہیں جبکہ ہمیں چاہیے کہ اس خالق پر ہم توقل کریں اسی لئے خدا بند عالم جو ہے سورہ طلاق کی تیسری آیت مبارکہ میں فرمائے جو بھی اللہ پر توقل کرے گا تو وہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا خدا بند عالم مجھ پر توقل کرو مجھ پر بھروسہ کرو مجھ پر اعتماد کرو تو میں تمہارے لئے کافی ہو جاؤں گا تمہیں کسی دوسرے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ خدا کا حق ہے کہ ہم اس کے اوپر توقل کریں تو یہ چار حقوق کو اللہ کے بتایا جاتے ہیں خواہر آپ نے یہ چار قوالٹیز بتائیں کہ اگر ہم ان چار حقوق کو فالو کرتے ہیں تو اس سے ہماری ہی ترقی ہوگی ہماری روح پرواز کرے گی لیکن اسی کے ساتھ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ان چاروں میں ہم دیکھنا چاہیں تو سب سے امپورٹنٹ کو کون سا حق ہے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اگر اس کو پرفارم کریں گے تو اس میں ہماری سب سے زیادہ بہتری ہے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے بڑا حق بتایا ہے یا امام زین العبدین علیہ السلام بھی جو ہے وہ رسالت الحقوق میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت بجا لائیں مخلص عبادت بجا لائیں یعنی بغیر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیے ہوئے اور اگر ہم ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کی بجا لاتے ہیں تو اللہ ہمارے لئے اس دنیا میں اور آخرت میں کافی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایسی چیز ہمیں عطا فرمائے گا جو ہمیں پسند ہے تو یہاں پر جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایک آیت پڑھ کر سنائی تھی ایک آیت کی تلاوت کی تھی کہ جنات اور انسان کو صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لئے خلقیانی مقصد خلقت جو ہے اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم خود روز دس مرتبہ اپنی نمازوں میں جو ہے کم سے کم دس مرتبہ یہ کہا کرتے ہیں اس بات کا اقرار کرتے ہیں ہر نماز میں دو مرتبہ دو بار الحمد کا سورہ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم دس مرتبہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور اسی لئے اللہ کی مخلص عبادت کرنا ضروری ہے اگر ہم دیکھیں کہ کیوں یہ کیوں اللہ تعالی نے ہم سے یہ حق اپنا ڈیمانڈ کیا ہے تو خدا بند عالم فرماتا ہے کہ اس نے اتنے انعامات ہمارے اوپر نچھاور کیے ہیں اتنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا ہے کہ خدا بند عالم نے فرمایا کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم انہیں شمار نہیں کر سکو گے لہذا وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 34 بھی آئی مبارکہ میں فرما رہا ہے اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم انہیں شمار نہیں کر سکو گے یعنی انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے تم اور اس کی علاوہ خدا بند عالم نے ہمارے اوپر جو انعامات فرمائے سورہ لقمان کی بیسویں آئیم مبارکہ میں فرما رہا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ذَهِرَةً وَبَاطِنَا اور اس نے تم پر اپنے انعامات کو تمام کیا ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی یعنی ہمارے اندر بھی بہت ساری اگر اپنی باڈی پر اپنے جس پر غور کریں کہ کس طرح سے ہمارے سارے سسٹمز جو ہمارے باڈی میں ہیں جس خوبی کے ساتھ جو ہے بنائے گئے ہیں اور کس خوبی کے ساتھ وہ اپنے فنکشنز کو انجام دے رہے ہیں یعنی ہم جب بائیولوجی میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنے سارے سسٹمز ہیں نروس سسٹم ہے سکلٹل سسٹم ہے ایکسپریٹری سسٹم ہے ریپرڈکٹف سسٹم ہے اتنے سارے سسٹمز ہیں ہمارے اس چھوٹے سے بدن کے اندر جسم کے اندر اللہ نے انہیں پوشیدہ بھی رکھا ہے اور جسمیں سے بہت ساری چیزوں کے ہمیں آج تک فنکشنز نہیں معلوم آج تک اس کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے اور سائنٹس وغیرہ جو ان فیلز میں ہیں وہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا راز ہے کیا ان کی لوجک ہے یا ان کا مقصد کیا ہے ان کے پیچھے لیکن اللہ نے کوئی بھی چیز کوئی بھی شئے بے مقصد و معنی نہیں خلق فرمائی ہے تو اللہ تعالی نے باطنی طور پر بھی ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں باطنی طور پر کتنی ساری نعمتیں جو ہماری آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی ہیں ان چیزوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے بہت ساری چیزیں ہم سے پردے میں ہیں اس لئے غیب کی بات دین اسلام میں ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ غیب میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ظاہری طور پر تو کافی ساری نعمتیں ہمیں اپنے اطراف میں اور ہمارے اپنے گھر میں ہماری والدین نعمت ہیں اولاد نعمت ہیں اور جتنی ساری چیزیں دنیاوی چیزیں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں حتیٰ کہ رسول خدا نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک تم کسی آئی ہوئی مشکل یا پریشانی کو نعمت نہیں شمار کرو گے تب تک تم مومن نہیں کہلا سکتے تو پریشانیاں بھی نعمت ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے تو خداوند عالم نے اتنے انعامات اور سب سے بڑی نعمت تو ہمارے لیے ولایت اہل بیت علیہ السلام جو خداوند عالم نے اپنی عظیم ترین نعمت بنایا جس سے دین کو مکمل کیا تو اتنی نعمتیں خداوند عالم نے ہمیں دی ہیں تو اللہ کا حق بنتا ہے کہ ان نعمتوں کے عوض میں ہم اس کی عبادت انجام دیں اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ہم کتنی بھی عبادت کر لیں چاہے جتنے بھی حقوق ادا کر لیں پھر بھی وہ حقوق ہم ادا جو ایک کمپنسیشن ہے ہم نہیں دے سکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو جو ایک بندے ہونے کی حیثت سم کر سکتے ہیں اسی لئے مولای کائنات کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہیں جہاں پر مولای کائنات فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت کی لالش میں کی اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کی نہ دوزخ کے خوف سے کی بلکہ میں نے تجھے اس کا اہل پایا میں نے تجھے اس کا مصطحق پایا لہٰذا میں نے تیری عبادت کی یہی چیز ہم سے ڈیمانڈ کی جاری ہے کہ اس کی مخلص عبادت کی یعنی ہم ٹریڈ اور بارٹر نہ کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے کہ ہم سجدے کریں گے ہم اچھا ہی کریں گے تو اللہ ہمیں جنت دے دے ہمارا یہ نہیں انٹینشن ہونا چاہیے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنا جسے ہم کہتے ہیں وہ ایکچولی فیل کر کے اگر ہم بولیں گے تو اس کی جو عبدیت ہے اس میں ایک الگ ہی مزہ ہوگا اور آپ نے جو ابھی الفاظ استعمال کیا وہ بھی کیے وہ بھی امیر المومنین نہیں کیے تھے کہ نہ ہی میں بزنسمن یا ٹریڈر کی جو ہے عبادت کرتا ہوں یعنی جو جنت کو ٹریڈ کر رہے ہیں کہ ہاں میں تیری عبادت کروں گا تو مجھے جنت دے گا اور نہ ہی میں جو ہے غلاموں کا کہ غلام ڈرڈر کے کام کیا کرتا ہے مالک مجھے جو ہے مارے گا یا کچھ کرے گا کوئی عذیت پہنچائے گا تو خوف جہنم کا نہیں ہے کہ مجھے جو ہے اگر میں نہیں کروں گا تو پھر مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا بلکہ تجھے اس کا جو ہے مستحق پایا لہٰذا میں نے تیری عبادت کی تو یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے بے شک خواہر کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں ہمارے حقوق کی جو اللہ سبانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہمارے ان پر حقوق ہیں یا اللہ سبانہ و تعالیٰ کی ہم پر جو حقوق ہیں ابھی آپ نے بہت خوبصورتی سے بہت پہترین اگزامپلز اور آیات کو کوٹ کر کے ہمیں بتایا لیکن اب ہم آپ اس نکتے پر آنا چاہتے ہیں کہ انسان جب اپنے آپ کی بات کرتا ہے ایسے کہا جاتا ہے کہ جس نے خود کو جان لیا اس نے رب کو جان لیا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ سبانہ و تعالیٰ کی یا پروردگار کی جو سب سے فیوریٹ جگہ ہے اپنے سیلف کی بات کرے تو ہمارا اپنے آپ پر اپنے خود پر یا ہمارے سیلف پر ہمارا کیا حق ہوتا ہے اور اس حق کو نبھانے یا نہ نبھانے سے ہمیں کیا نقصانیاں فائدہ ہوگا تو جہاں تک ہمارے نفس کے حق کی بات ہے تو ہمارا نفس کا ہم پر حق بنتا ہے ہمارا حق نہیں بنتا ہماری نفس کے اوپر ہمارے نفس کا ہم پر حق بنتا ہے یعنی اس کے کیا معنی ہوئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم اسے جو ہے اللہ کی اطاعت میں امپلوئے کریں یعنی کہ اللہ کی معصیت میں نہ امپلوئے کریں اپنی نفس کو کیونکہ نفس جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جس کے لئے ہمیں حدیث قدسی ایک ملتی ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج پر اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا دعوت دی تھی مہمان بلایا تھا تو اس وقت جو ہے خداوند عالم نے ایک بہت طویل حدیث جو ہے رسول اللہ کو بیان فرمائی تھی اس وقت خداوند عالم نے اس نفس کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے احمد یہ نفس جو ہے ہر برائی کی پناہگاہ ہے اور ہر بری شئے کی ساتھی ہے اللہ کی معصیت کی طرف وہ تمہیں گسیٹتی ہے اور جب بھی تم اس کی اطاعت میں اپنے عامال انجام دینا چاہتے ہو تو تمہاری مخالفت کرتی ہے اور جس چیز سے تمہیں نفرت ہے وہ فوراں اس چیز میں مطی بن جاتی ہے مطی اور فرما بردار ہو جاتی ہے یہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ انسان کو نماز پڑھنے میں جو ہے قسل محسوس ہوتا ہے لیزینس آتی ہے نہیں کیونکہ نفس راضی نہیں ہے نفس اس کی طرف بڑھنا ہی نہیں چاہتی کیونکہ وہ ایک اچھی چیز ہے لہذا نفس وہ نہیں کرنا چاہتی کئی مرتبہ میں نے لوگوں کو جو ہے مستحب روزوں کی سلسلے میں یہ کہتے ہوئے میری کچھ دوستوں کو اور دیگر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی خاص جیسے مخصوص روزے ہوتے ہیں تو روزہ کیوں نہیں رکھا کیونکہ صبح چائے کے بینا ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں ہم اٹھ نہیں سکے صبح کے وقت میں تو ہم نہیں روزہ ہیں یعنی نفس جو ہے ہمیں کس طرح سے اچھائی کی طرف سے جو ہے کوئی اچھا کام تھا یعنی برائی نہیں رکھا آپ نے لیکن وہ اچھا کام تھا اس کی طرف راغب نہیں ہوئی آپ کی نفس یعنی وہ ایک پیالی چائے جو ہے آپ کے اوپر اس کی نفس کے اوپر اتنی غالب آگئی کہ نفس جو ہے اسے کاؤنٹر نہیں کر سکی اور اس کو اپوز نہیں کر پائیں تو نفس جو ہے ہمیں اور جہاں تک برائی کی بات آتی ہے تو دیکھیں اگر کوئی بری چیز ہوگی تو فوراں جو ہے وہ راضی ہو جاتی ہے وہ کرنے کے اوپر غیبت جیسی چیزیں انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہ اس وقت میں غیبت کرنا ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے اس territory میں کہ انسان کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ نومل ڈسکشن کس طرف چلا گیا اور کس طرف برائی ہو گئی ہے یا ہم اگر یود کو دیکھیں تو بہت زیادہ گانے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں سنگنگ وغیرہ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں میوزک کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں نفس ان برائی کی طرف جو ہے فوراں مطی بن جاتی ہے معلوم ہے ہمیں کہ یہ برا ہے لیکن وہ نفس اس میں آپ کو جو ہے مطی بنا دے گی پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ جب آپ مطمئن ہو جاتے ہیں یعنی آپ کو اتمینان مل جاتا ہے کسی چیز سے کہ ہاں مجھے اس میں اتمینان تو آپ کو جو ہے وہ پریشان کر دیتی ہے اور آپ کے اوپر ظلم کرنا شروع کرتی ہے کہ تم ایسے اتمینان کیسے بیٹھ سکتے ہو تمہاری زندگی میں جو ہے اتمینان کی کوئی جگہ نہیں ہے چین و سکون کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمیں ہمیشہ حیران و پریشان رکھے گی اور اگر بھوکے ہوتے ہیں تو اس پر شکایت فوراں کرنا شروع کر دیتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو بھوکا رہنا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ من سے سب سے قریب دو حالتوں میں ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے اور جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے قریب ہوتا ہے تو نفس اس کو اپوز کرتی ہے فوراں شکایت کریں کہ بھوکے کیسے رکھ سکتے ہیں پھر اگر فاقے میں ہوتا ہے انسان تو فوراں بہت غصہ آتا ہے انسان کو یہ نفس کی وجہ سے نفس بہت زیادہ جو ہے ناراضگی اور غزبناک ہو جاتی ہے ناراضگی دکھانا شروع کر دیتی ہے پھر اگر دولت مند ہو جاتا ہے اسے دولت مل جاتی ہے تو تکبر کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی ساری برائیاں جو ہیں نفس کی بتائی جاری خداوند عالم بتا رہا ہے اگر دنیاوی کوئی اہدا مل جاتا ہے تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتی ہے یعنی کہ اپنے رشتداروں کو بھول جانا اللہ کو بھول جانا جتنی اچھائیاں تھی یا جس نے بھی آپ کو اسسٹ کیا تھا یہاں تک پہنچنے میں دولت کمانے میں وہ سالی چیزیں انسان بھول جاتا ہے اور غفلت برتنے لگتا ہے اور یہ جو نفس ہے اس کی ایک مثال دی خداوند عالم نے فرماتا ہے کہ یہ شیطان کی ساتھی ہوتی ہے اس لئے کہا نا کہ وسوسہ شیطان جو ہے مائی نفس کو کرتا ہے پھر نفس ہمیں جو ہے بھڑکاتی ہمارے اوپر کنٹرول لے لیتی جب ہمیں کہا گیا کہ تم اس کے مالک بن جاؤ اس کو اپنے اوپر جو ہے اپنا مالک بننے نہ دو کنٹرول نہیں حاصل کرنے دو شیطان کی ساتھی ہو جاتی ہے بالکل شطر مرخ کی طرح آسٹرچ کی طرح کہ جب وہ آسٹرچ جو ہے پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے اور انرجائز ہو جاتا ہے چارج ہو جاتا ہے تب وہ اڑتا نہیں ہے یعنی ہے برڈ لیکن اڑتا نہیں ہے یعنی پیٹ بھر کر کھا لیا لیکن اڑتا نہیں ہے اور اسی طرح سے اولیانڈر کنیر اس کو اردو میں کہا جاتا ہے ایک پودا ایک شراب ہوتا ہے یہ اور یہ اولیانڈر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی جو ہے گلابی پھول آتے ہیں کبھی سفید پھول آتے ہیں ایسے الگ الگ طریقے کہ بہت خوبصورت دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا رنگ بہت اچھا ہوتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کا ذائقہ کتنا تلخ ہے یہ ایک پویزنس شراب ہے تو یہ انسان کے لئے زہریلہ ثابت ہوتا ہے یعنی کتنا اچھا رنگ ہے باہر سے اتنا خوبصورت لیکن ذائقہ اگر کسی نے اس کو چکھ لیا تو پھر اس کی موت ہو سکتی ہے تو یہ نفس ایسی چیز ہے اس لئے نفس کی بھی کٹیگریز بتائی گئے ہیں کہ پہلے نفس کیا ہوتی ہے اور ہم اس کو کیا بنا سکتے ہیں جیسے سورہ یوسف میں آیا ہے یعنی کہ یہ نفس سے امارہ کہی جاتی ہے جو بیسک لیول کی ہماری نفس ہوتی ہے جس کا ہمیں تذکیہ نفس کے لئے بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنی نفس کو پاک کرو یعنی اس کو اپگریٹ کرتا ہے ہاں اپگریٹ کرنا ہے تو یہ نفس راغب ہوتی ہے برائی کی طرف جیسا کہ ابھی خود پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا تو اب ہم اس کا تذکیہ نفس کریں گے جیسے سورہ شامس میں سورہ عالی میں ہم پڑھتے ہیں کہ قدف لہ من تزکہ تو اس طریقے سے یعنی کامیاب وہ ہوا جس نے اپنی نفس کو پاک کر دیا جس نے اپنی نفس کو پاکیزہ کر دیا اور اسے برائی کی طرف راغب ہونے کے بجائے جو ہے اچھائی پر آمادہ کر دیا ہدایت کی راہ پر آمادہ کر دیا تو تب کہیں جا کر جو ہے ہماری جو نفس جو ہمارا conscience جسے ہم کہتے ہیں ضمیر اسے نفس لواما کہا گیا اس کا تذکیرہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے یعنی the self reproaching soul یعنی جو ہمیں reproach کرتا ہے جو guilt conscience آتا ہے غلط کرنے جاتے ہیں تو ہمارا جو conscience بھولنے لگتا ہے لیکن ایک بخص کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر بہت زیادہ انسان گناہوں میں ڈوبتا چلا جائے گا تو یہ conscience کا ختم ہو جاتا ہے بہت سارے آج کل جو ہے ایسے organizations چل رہے ہیں کافی controversial بھی ہیں لیکن بہت سارے ایسے organizations کی بات کی جا رہی ہے اگر آپ internet پہ جائیں تو یہاں پر بہت wealthy لوگ اور ان کا پورا celebrities کا سب ایک گڑھ ہے جو شیطان پرستی کر رہا ہے اور اس طرح سے لوگوں کو اقواہ کرنا چھوٹے چھوٹے بچوں کو اقواہ کرنا تو یہ ساری چیزیں جہاں پر ہو رہی ہیں جس میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر conscience ختم کر دیا جاتا ہے آپ کا یہ نفس اللہوامہ وہ اس طرح سے seal کر دی جاتی ہے کہ وہ پوری طرح سے اچھائی اسے سمجھ میں ہی نہیں آتی اور جو فائنل سٹیج بتایا گیا ہے وہ نفس مطمئنہ جو کہ ہم نے سیدو شہدہ امام حسین عرصہ سلام کے لئے گیا ایتوہن نفس مطمئنہ اب وہ کسی چیز سے پریشان نہیں ہوں گا تو یہ ایک نفس کا فائنل سٹیج ہے جہاں پر انسان پوری طرح سے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو یہ ہماری نفس ہے جس کو ہمیں پاک و پاکیزہ کرنا ہے ورنہ یہ برائی اس میں جمع ہوتی رہے گی اور یہ برائیوں کو اٹریکٹ کرتی رہے گی تو یہ ہمارا بیسیک حق ہے اپنے سیلف کی طرف سیلف کا ہم پر حق ہے کہ ہم اسے پاک رکھیں ہم پاک و پاکیزہ رکھیں خواہر بہت بہت شکریہ آج کا ڈسکشن بہت اہم رہا اور بہت بہترین طریقے سے آپ نے ہمیں اس ٹاپک کا انٹرڈکشن دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے ریایہ پر اس کے کیا حقوق ہے اور ہمارے اس کی ذات پر کیا حقوق ہے thank you so much for being on the show thank you for calling me on the show ناظرین یہ تھی ہماری آج کی پہلی پیشکر جس میں ہم نے ڈسکشن کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم پر کیا حق ہے اور ہم اس کے اب یعنی اسی ریایہ ہونے کے ناتے اس پر کیا حق رکھتے ہیں یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کنسیپٹ اور یہ کنٹینٹ آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ڈسکشن کے ساتھ تب تک لیے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو دیجے اجازت شکریہ خدا حافظ موسیقی